اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ریالیٹی ریور اور میں ہوں سوبان رشید ویورز میں نے اس چینل پر کچھ ٹائم پہلے دو ویڈیوز اپلوڈ کی تھی جن میں میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ کیسے پیٹی چیل کا سمارٹ ٹی وی باکس فری حاصل کر سکتے ہیں اور پھر میں نے آپ کو اس سمارٹ ٹی وی باکس کا ریویو پروائیڈ کیا تھا جس میں میں نے آپ کو اس کے فیچرز کے بارے میں بتایا تھا اس کے بعد ان دونوں ویڈیوز کے نیچے جو ہے وہ مجھے کافی جو ہے وہ آپ لوگوں کے سوال موصول ہوئے جس کے لئے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ میں جو ہے وہ اس پر ایک ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو بنا دوں جس میں میں آپ تمام لوگوں کے سوالوں کے جو ہے وہ جواب دوں تاکہ آپ سب لوگوں کی جو بھی کوئیریز ہیں اس پیٹی چیل سمارٹ ٹی وی باکس کے ریلیٹڈ وہ آپ تمام لوگوں کی کلیر ہو جائے تو چلیئے چلتے ہیں ویڈیو کی جانے تو ویڈیوز سمارٹ ٹی وی باکس کی ریویو اور اس کو آپ کیسے فری حاصل کر سکتے ہیں ان دونوں ویڈیوز کا لنک بھی میں آپ کو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور آپ ان دونوں ویڈیوز کو بھی ضرور چیک آؤٹ کر لیجئے گا تک کہ آپ کو یہ پتہ لگ سکے کہ آپ کیسے اس سمارٹ ٹی وی باکس کو فری حاصل کر سکتے ہیں تو ہم بڑھتے ہیں جو ہے وہ آج کی ویڈیو کی طرف اور پہلا جو سوال ہے وہ تاہا بٹ نے پوچھا ہے اور انہوں نے پوچھا ہے کہ اس سمارٹ ٹی وی باکس سے اندر آپ نے بتایا ہے کہ جو ہے وہ موویز بھی موجود ہیں اور ہم ان موویز کو کیا یعنی ہم کوئی بھی موویز جو ہے وہ فری نہیں دیکھ سکتے اور جو آپ نے سو رپے سے تین سو رپے تک پرائز بتائی ہے موویز کی تو اگر ہم وہ ایک دفعہ پے کر دیں تو کیا ہم تمام موویز فری دے سکتے ہیں یا یہ ہر موویز کے چارجز ہیں تو جی تاہا بٹ صاحب آپ کوئی بھی موویز جو ہے وہ فری نہیں دیکھ سکتے اور موویز اس میں تمام جو ہے وہ پیسو کی ہی ہیں اور موصلی جو موویز ہیں وہ سو رپے کی ہیں یعنی ان کے چارجز جو ہے وہ ہنڈرڈ روپیز ہی ہیں اور آپ جو ہے وہ جب ایک کسی موویز کو پرچیز کریں گے تو وہ ہنڈرڈ روپیز جو ہے وہ آپ کے بل میں ایڈ ہو جائیں گے لیکن آپ جو ہے وہ کسی بھی مووی کو فری نہیں دیکھ سکتے اس کے بعد جی ایسے اوفیشل آپ نے جو ہے وہ یہ سوال پوچھا ہے کہ جو اس میں جو ہے وہ کیا سپورٹس کے چینل نہیں آتے اور کیا جو ہے وہ اس میں جیو سپر اور پی ٹی وی سپورٹ جو ہے وہ آتا ہے یا نہیں تو جی ہاں اس کے اندر جو ہے وہ سپورٹس کے چینل آتے ہیں اور جیو سپر پی ٹی وی سپورٹ اور ٹین سپورٹ تو آتا ہی آتا ہے اس کے علاوہ دو تین چینل اور بھی سپورٹ کے آتے ہیں جو کہ ان میں یہ ہے کہ کرکٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی چینل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں فائٹنگ وغیرہ یا ریسلنگ وغیرہ اور جو کار ریسلنگ وغیرہ اور اس طرح کے دو تین سپورٹس اور بھی آفر ہو رہی ہیں اور ساکیب صاحب کا بھی یہی سوال تھا میں آپ کو بھی یہی جواب دوں گا کہ جی ہاں اس میں سپورٹس کے چینل ہیں آپ اس کے بات کی بلکل بھی فکر نہ کریں اس کے اندر جو ہے وہ پات سے چھے جو ہے وہ سپورٹس آتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ سلاہ الدین صاحب نے سوال پوچھا اور آپ نے پوچھا کہ اس پیٹی سیل سمارٹ ٹی وی باکس کو کیا جو ہے وہ پیٹی سیل کا جو راوٹر ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ضروری ہے یا آپ جو ہے وہ اس کو وائ فائے کے ساتھ بھی ہم جو ہے وہ چلا سکتے ہیں تو سلاہ الدین صاحب نہیں آپ وائ فائے کے ساتھ اس کو نہیں چلا سکتے اس جو ہے وہ راوٹر کو پیٹی سیل کا جو یعنی اس جو سمارٹ ٹی وی باکس ہے اس کی جو کیبل ہے وہ پیٹی سیل کے جو موڈم ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ضروری ہے اور دوسری جو کیبل ہے وہ آپ کی ایل ایڈی کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گی اچھا جی اس کے علاوہ جو ہے وہ سیڈی سیونٹی آپ کا جو ہے وہ سوال تھا کہ کیا جو ہے وہ اس سمارٹ ٹی وی باکس میں جو ہے وہ ایپس انسٹال ہو جاتے ہیں تو نہیں جی اس میں ایپس انسٹال نہیں ہوتے چونکہ یہ پیٹی سیل کا سمارٹ ٹی وی باکس ہے تو اس میں واقعی تمام فیچرز تو ہیں جیسے آپ پاز کر سکتے ہیں ریوائن کر سکتے ہیں اور ٹی وی کے علاوہ بھی یہاں جو ڈرامیز اور موویز بغیرہ یہ چیزیں موجود ہیں لیکن چونکہ یہ انڈرویڈ سمارٹ ٹی وی باکس نہیں ہے تو اس لیے آپ اس میں جو ہے وہ ایپس انسٹال نہیں کر سکتے حالانکہ اس کے اندر جو ہے وہ کروم وغیرہ اور اس طرح کے ایک دو ایپس موجود تو ہیں جو پری انسٹال ہیں لیکن میں نے ان کی بھی جو ہے وہ ورکنگ ہوتی نہیں دیکھی یعنی وہ بھی جو ہے وہ صحیح سے کام نہیں کرتے اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ ہی نے دوسرا کوسٹن سیڈی سیونٹی آپ نے ہی پوچھا تھا کہ جو ہے وہ تمام چینل کی جو ہے وہ لسٹ دے دیں تو بھائی اب میں آپ کو تمام چینل کی لسٹ تو کیسے دوں میں آپ کو نہیں دے سکتا میں آپ کو جو ہے وہ کچھ تھوڑا بہت آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ تقریبا 138 کے قریب جو ہے وہ چینل ہیں جس کے اندر جو تمام جو ہم کیبلز پر چینل دیکھتے ہیں وہ تو موجود ہیں ہی ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ سپورٹس کے چینل ہیں اور یہ ہے کہ جو مختلف ہماری جو زبانیں ہیں یعنی پنجابی ہوگی سندھی ہوگی پچتو ہوگی تو اس کے بھی جو ہے وہ کافی چینل ہیں پھر کچھ جو ہے وہ جیسے آپ اینیملز ریلیٹڈ چینل کہہ لیں موویز ریلیٹڈ تو اس طرح کے جو ہے وہ چینل ہیں لیکن یہ ہے کہ ٹو ہنڈرڈ پیٹی سیل جو ہے وہ آفر کرتا ہے چینل جن میں سے ابھی یہ ہے کہ 138 چینل آتے ہیں چونکہ باقی جو انڈین چینل ہیں اور اور جو کچھ باہر کے چینل ہیں وقتی جو ہے وہ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ پاکستان میں بینڈ ہیں تو اس لیے جو ہے وہ ابھی اس میں 138 چینل آتے ہیں اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ سیدہ زینب آپ نے جو ہے وہ سوال پوچھا ہے کہ کیا یہ جو آپ نے ADSL سے VDSL پر کنورٹ کرنے کا بتا ہے تو کیا اس پر جو ہے وہ کوئی ایکسٹرا چارجز آئیں گے اگر آئیں گے تو کتنے آئیں گے وہ بل میں ایڈ کتنے ہوں گے وہ بھی بتا دیجئے اور اس کے علاوہ انہوں نے پوچھا ہے کہ جی یہ فون نہ لگوانے کا کیا مطلب ہے کیونکہ تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ پی ٹی سیل کا انٹرنیٹ جو ہے وہ فون کے بغیر نہیں چلتا تو سیدہ زینب صاحبہ آپ ADSL سے اگر VDSL پر کنورٹ کرائیں گی تو اس پر جو ہے وہ کوئی بھی اور ایکسٹرا چارجز نہیں ہیں اگر آپ جو ہے وہ آٹھ ایم بی والا یا چار ایم بی والا کنیکشن یوز کر دی تھی تو جب آپ اس کو ففٹین ایم بی پر کنورٹ کروائیں گی تو اس کے جو ہے وہ ایکسٹرا چارجز ہیں جو تقریباً اگر ایٹ ایم بی کا آپ ٹونٹی ایٹ ہنڈرڈ سے ٹری تھاوزنڈ تک بے کرتی تھی تو یہ تقریباً تھرٹی فائی ہنڈرڈ چارجز ہیں وہ ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ جو آپ نے یہ پوچھا ہے کہ جی یہ فون نہ لگوانے کا کیا مطلب ہے فون کے بغیر نیٹ نہیں چلتا تو پہلے ایسا ہی ہوتا تھا کہ آپ جو ہے وہ اگر آپ پی ٹی سیل کا انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں تو آپ کو پی ٹی سیل کا فون بھی لگوانا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے آپ فون کے بغیر بھی اگر آپ کالز نہیں کرنا چاہتی تو آپ صرف جو ہے وہ پی ٹی سیل کا انٹرنیٹ لگوا سکتے ہیں آپ کو فون لگوانے کی ضرورت نہیں ہے اور جو وی ڈی ایس ایل پہ کنورٹ کروانے والی بات ہے تو اگر آپ پی ٹی سیل یوز کرتی ہیں یا اگر آپ کرنا چاہتی ہیں اور آپ کی کالز جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ وی ڈی ایس ایل پہ کنورٹ کروا لیں اس پر یہ ہے کہ آپ کو ڈاؤنلوڈنگ کے ساتھ ساتھ اپلوڈنگ کی سپیڈ بھی جو ہے وہ اچھی ملے گی لیکن اگر آپ کی کال ضرورت ہے تو آپ جو ہے وہ ففٹین ایم بی والا کنیکشن کروا لیں لیکن آپ اس کو جو ہے وہ اے ڈی ایس ایل ہی رہنے دیں آپ اس کو جو ہے وہ وی ڈی ایس ایل پہ کنورٹ نہ کروائیں اچھا اس کے علاوہ جو ہے وہ یاسر ٹیک آپ کا جو ہے وہ یہ سوال ہے کہ جی جب ہم کوئی چینل دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لیفٹ آپ سے اگر کوئی فلم ڈاؤنلوڈ کر رہے ہیں یا واش کر رہے ہیں تو کیا جو ہے وہ سپیڈ پر فرق پڑے گا یعنی کیا پیٹی سیل سمارٹ ٹی وی باکس کے چینل پاوز ہوں گے اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو کیا جو ہم نیٹ نیٹ یوز کر رہے ہیں وائی فائی کا کیا اس کی سپیڈ جو ہے وہ سلو ہوگی تو یہی خوبی ہے اس پیٹی سیل سمارٹ ٹی وی باکس کی اسی لیے میں نے آپ کو یہ ریکمنٹ کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ اگر پیٹی سیل کا انٹرنیٹ لگوانا چاہ رہے ہیں یا آپ نے لگوایا ہوا ہے تو آپ جو ہے وہ پیٹی سیل سمارٹ ٹی وی باکس کو ضرور حاصل کریں چونکہ یہ آپ کے انٹرنیٹ کی جو سپیڈ ہے یہ اس کو اس پہ جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا اور یہ صرف جو ہے وہ ایک انٹینے کا کام کرتا ہے یعنی اگر صرف آپ کا نیٹ آ رہا ہے بعض ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم وائی فائی سے براوزنگ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ براوزنگ نہیں ہو رہی ہوتی ہے بہت زیادہ سلو ہو رہی ہوتی ہے لیکن تب بھی جو ہے وہ جو پیٹی سیل کا سمارٹ ٹی وی باکس ہے وہ پراپر ورکنگ کر رہا ہوتا ہے اور نیٹ پہ جو ہے وہ کوئی بھی فرق نہیں پڑتا آپ بغیر کسی ٹینشن کے جو ہے وہ پیٹی سیل سمارٹ ٹی و باکس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ سا جو ہے وہ وائی فائی کا انٹرنیٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے اگر آپ فائنل میری تھوٹس کی بات کریں کہ کیا جو ہے وہ ہمیں سمارٹ ٹی وی باکس لینا چاہیے یا نہیں یا انڈرویڈ سمارٹ ٹی وی باکس جو ہے وہ یہ زیادہ بہتر ہے تو میں آپ کو یہی رائے دوں گا کہ اگر تو آپ نے پیٹی سیل کا انٹرنیٹ لگوانے کا سوچا ہے یا آپ پیٹی سیل کا انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں تو پھر کوئ کوئی ایسی ریزن نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس سمارٹ ٹی وی باکس کو نہ خریدیں اور آپ جب کہ یہ کہ یہ فری بھی مل رہا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو کوئی آہ بل بھی نہیں پی کرنا پڑے گا تو کوئی ایسی ریزن نہیں ہے کہ آپ اس سمارٹ ٹی وی باکس کو جو ہے وہ نہ خریدیں جہاں تک انڈرویڈ سمارٹ ٹی وی باکس کی بات ہے تو ضرور ہے کہ اس میں آپ کو ایپس ڈاؤنلوڈ کرنے کا فیچر یا انٹرنیٹ چلانے کا فیچر بھی مل جاتا ہے لیکن اس میں ایک تو یہ کہ آپ کا جو ہے وہ جو پی ٹی بی ہے یعنی اگر آپ کو ٹелю ویژن چینلز دیکھ رہے ہیں تو ان کی بھی جو ہے وہ سپیڈ پر فرق پڑتا ہے یعنی اگر آپ کا نیٹ سلو ہے تو وہ چینلز بھی جو ہے وہ بفرن بھی کرتے ہیں رکھتے بھی ہیں کوالٹی بھی کام ہوتی ہے اور جو ہے وہ آپ کا جو انٹرنیٹ ہے یعنی اگر آپ وائف آئی یوز کر رہا ہے تو اس کی Dude پر بھی جو ہے وہ فرق پڑتا ہے تو اس لیے میں آپ کو یہی ریعیں کرا روں گا کہ آپ جو ہے وہ پی ٹی سی ال کا سمارٹ ٹی وی باکس جو ہے وہ میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ جو ہے وہ اس کو حاصل کر لیں اور اچھا ایک فائنل کوسچن تھا جو اس وقت میری زین میں نہیں تھا وہ جو ہے وہ آتر صاحب نے پوچھا تھا کہ کیا اس میں جو ہے وہ ٹین اٹی پی کی قوالٹی ہے یا نہیں تو جی ہاں اس میں جو ہے وہ ٹین اٹی پی کی قوالٹی سپورٹ کرتا ہے depending on your LED اگر آپ کی LED آپ نے جو بھی ٹیلی ویشن لگایا اگر وہ ٹین اٹی پی کو سپورٹ کرتا ہے تو یہ پی ٹی سی ال سمارٹ ٹی وی باکس بھی جو ہے وہ ٹین اٹی پی کو سپورٹ کرتا ہے تو ویورز میں جانتا ہوں کہ یہ ویڈیو بہت زیادہ لیٹ ہے آپ لوگوں نے کافی پہلے سے سوال پوچھے تھے لیکن میں جو ہے وہ میری کچھ طبیعت ناساز تھی جس کی وجہ سے میں کافی عرصے سے ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر رہا تھا لیکن اب آپ کو اس چینل پر جو ہے وہ ریگولر ویڈیوز ملیں گی اور اسی طرح کی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیوز بروقت دیکھنے کے لیے ساتھ موجود گھنٹی کے علامت کو ضرور دبائیے گا اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ کی کوئی اور بھی کوئیریز ہیں تو آپ نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہی سائننگ آف